وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِیسِ سوائے إِبْلِیس کے عَبَا اس نے انکار کیا عبا کیا وَاسْتَكْبَرَ اِسْتِقْبَار کیا گھمنٹ کیا تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کَانَا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کَانَا ناقصہ اور کَانَا تامہ یہ بھی کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس فیل کی وجہ سے اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافر اس کے اندر وہ شیطنہ چھپی ہوئی تھی صرف اس آجمائش کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو گیا ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو مغفی نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون منافق ہے کون صاحب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے اسی طریقے سے اس ابلیس کی وہ شیطنت جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی جو اس کا تکبر اور استقبار اور گھمن اور اس کا جو شرط تھا وہ ظاہر ہو گیا یہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے زمن میں جیسا کہ میں کل بے عرض کر چکا ہوں کہ ملائکہ پھر یہ ابلیس کے بارے میں اشکال ہو جاتا ہے اس آیت اور تقریباً پانچ اور مقامات پر اسی انداز میں جو یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو اشتباع ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی سورہ قحف میں وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتے تو وہ معصیت نہیں کرتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے لہذا یہ معابلہ جو ہے ابلیس سے جو ظاہر ہوا یہ اس بنیاد پر کہ وہ جنات میں سے تھا جس کا مادہ تخلیق نار ہے وہ نار اور نور کے قرب کے بارے میں بھی تفصیل سے میں کل ارز کر چکا ہوں اور یہ کہ اس کے بارے میں یہی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں تھا ملائکہ کے ہی ساتھ شامل تھا اس اعتبار سے گویا کہ مخاطب تھا اس حکم کہا کہ سجدہ کرو آدم کو بسم اللہ اولہو آخرہ تو جو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کم تر مخلوق ہیں ملائکہ سے بلند تر مخلوق ملائکہ جب انہیں سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے جنات بھی اس محلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس وہ بھی اس کا مخاطب تھا اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہو دوری بات گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا اسی لیے خاص طور پر وہ شخصا مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو بارال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا یہ مقام اس کے بارے میں تائین بہت مشکل ہے البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے یہ بات ہے کہ جس پر درہ غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ رائے جو جو مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارد عدیم الارد عدیم کہتے ہیں کسی شئے کا چھلکا اوپر کا چھلکا تو یہ جو کرسٹ آف دی ارد ہے یہ اس زمین کا ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے اس لیے آدم کہے گئے کہ عدیم الارد جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیق ہے باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مستعمل ہے اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے علف دال میم کا یہ مخالطت ملنا جلنا آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلط ہو جانا اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے مل جانا تو جیسے کہ معانست انسان کے لیے بھی یہ آپس میں معنوس ہو جانا معانست یہ انسان کے لیے ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باہم ایک گوسلے سے معنوس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لفظ اسمانی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلان جگہ رشتہ ہوا ہے میں وہاں شادی کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا لَوْ نَزَرْتَ عِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَا اَنْ يُعْدَمَ بَيْنَكُمَا کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا یُعْدَ مَا بَيْنَكُمَا تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گرگیریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا تھا یہ صفاتی نام ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے اس لیے کہ ابلسہ یبلسہ یہ آتا ہے نہاعت مایوس ہو جانا فرسٹریٹیڈ دی فرسٹریٹیڈ ون وہ کہ جو مایوس ہو جائے جس کو کوئی امید نہ رہے اب چونکہ اس سے وہ فیل جو ہے وہ سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرطابی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہ فینک مضعوم مدھورا کہیں فرمایا گیا فخرج منہ فینک رجیم اب وہ رانگہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں ہے اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں محلت مانگی جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ سورہ سعاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم دیا گیا اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانزرنی الہ یوم یبعصون قال فینک من المنظرین الہ یوم الوقت المعلوم یہ تین آیات جو کہ سورہ سورہ حجر میں بھی آئی ہیں یہ دو مقامات پر کہ اس نے محلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ذریت اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر لیکن چونکہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں سورہ سعاد بھی طاہہ بھی سورہ کحف بھی سورہ بن اسرائیل بھی سورہ حجر بھی سورہ عراف بھی یہ چھے مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے اس ابلیس کی ضروریت بھی اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں اس کے حلقہ بگوش بن جائیں یہ شیعاتین جنو انس یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصبی ہی اس کو بنا دیا ہے اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور استقبار کیا لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر منہو خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے بنایا ہے مٹی سے گارے سے یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ یا یہ کہ انا خیر منہو خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین میں اس سے بہتر ہوں برتر ہوں آلہ ہوں افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے تو یہ اس کا گھمن یہ اس کا تکبر یہ اس کا عجب جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلاس منجیات و سلاس محلقات تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے ہیا اشدو ہلنا تمام محلقات میں سب سے شدید ہے اے جاب المرعب نفسی انسان کے اندر گھمن پیدا ہو جائے اپنی برطری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شئے جو ہے اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ عجاب ہے تو اس نے انا خیر منہو اپنی برطری کا احساس کیا اور اسی گھمنٹ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرطابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی جو میں نے ارز کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے لا یعلم تعویلہ اللہ ان کے واقعات کیسے ہوئے کس طرح ظہور پذیر ہوئے یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہو اور حضرت آدم بھی ہو اور بعض اللہ اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرمار رہے ہو اور پھر وہاں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تو تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی رب کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغل آتا کہ اللہ نے تمہیں اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ وجہ ہے یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے انہوں نے سجدہ کیا اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ خلافتِ ارزی اتا فرما رہا ہے قوتِ تسخیر اتا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریعت کو تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے اس کی جو کارکن ہے اس کی جو سبل سرویس ہے اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا ہمیں جو ارادے کے آزادی دی گئی ہے جو چوائس دیا گیا ہے میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف تو نہ معلوم کتنی forces of the nature ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے معمول ہیں اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لئے رکاورٹ بن جائے راستہ جو ہے میرا روک دے تو میں اپنے کسی ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا تو کل ملائکہ جو ہیں اسی لئے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہے فسجد الملائکتو کلہم اجمعون تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے الملائکہ میں بھی حسر ہے پھر یہ کہ کلہم مزید اس کی تاقید سب کے سب بلا استثناء اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبار گی غالباً اس کا مفہوم ہوگا تو یہ جو تاقید اتنی ہے اس لئے ہے کہ جب خلافت اتا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطیب بنا دیئے گئے انسان کے اپنے ارادے سے اپنے چوائس سے یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے جائیے جدھر جانا چاہے اس لئے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحی یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لئے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا کل کائنات مسخر ہیں البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتکڑیاں لگائیں گے یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے یہی ہوں گے جو گھسید گھسید کر جہنم میں ہونے مجھ جھوکیں گے لوگوں لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافتِ عرضی عطا کیے جانے کے ناتے یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے شریعتِ محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ثابتہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجہ شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی بلکہ تعظیماً جھکا جا سکتا تھا اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بذرگوں کو اولیاء اللہ کو یا ان کی قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر حالانکہ شریعتِ محمدی میں سجدہ مطلقاً حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تزلل کی تزلل اور کسی کا متی ہو جانا کسی کا منقاد ہو جانا کسی کے حکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دینا یہ سرِ تسلیم خم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا متی بنا دیا ہے یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے اس کا سمبل ہے یہ ہے اس کا اصل حاصل جو اصل مضمون ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مدامین کیا ہے آدم کا مقام کیا ہے یہ فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے وہ خلیفت اللہ ہیں فی الارض آدم اور ذریعت آدم اس خلافت کی اساس کیا ہے اس خلافت کی اساس بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبدالباجی دریابادی مرہوم نے مولانا اشتف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جمعہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور طاعت گزاری نہیں ہے خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے چنانچہ یہ بات جو ہے اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھیں جب یہ ڈیمونسٹریشن کرائی گئی تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نظریک وہ انسانی علم ہے علم وحی نہیں علم وحی کا سلسلہ جو ہے اس رقوع کے آخر میں آئے گا اس سے تعلق امامت کا ہے اس خلافت ارزی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ بسرہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں تو سو شرک جو ہے کر رہے ہیں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے شریعت کو پسے پش ڈالا ہوا ہے شریعت گمراہی میں ہے اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے زمین کی قوت ہے اقتدار ان کو دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شیعت جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسما کی بنیاد پر ہے اور جو حضرت آدم کو اور ان کی ذریعت کو گویا کہ بالقوہ عطا کر دیا گیا تھا تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے یہ کارکنان قضاء و قدر جو ہے جن کے تعداد جن کے تعداد کسی کو معلوم نہیں جن کے جنود مجندہ جو ہے ان کو سب کو آدم کے سامنے فسجد الملائکت کل لہم اجمعون اس لیے کہ جب کسی کو وائس رائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے اس معنی میں جب خلافت ارضی عطا کی گئی تو یہ جو ہیڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں اس کے جتنی بھی یہ سویل سرویس ہے اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ اس کا لبے لباب و قلنا یا آدم اسکونن تاوزوجک الجنہ اب ایک ڈیمونسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم اطا کیا ہے علم اطا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اب دوسری ڈیمونسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے ایک تمہارا عذری دشمن ہے اور یہ تمہیں ورغل آئے گا تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ذریعت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلن کھلا سورہ اسواد میں فرمایا تو پھر اس نے کہا جب اسے محلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں محلت ہے تمہیں قیامت تک کے لیے یوم یبعصون تک کے لیے تمہیں محلت دی گئی ہے تم انہیں جس طریقے سے چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنا خود ہی بنا لے مخلص یہاں پر اس میں مفعول آیا ہے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے یعنی جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے وہ ان کا معاملہ مستثنہ ہوگا باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا سورہ بن اسرائیل میں بھی اس نے یہ کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا جو الفاظ اس کے نقل ہوئے اس نے کہا کہ پروردگار یہ یہ آدم جس کو تُو نے مجھ پر عزت دی ہے اکرام کیا جس کا مجھ سے افضل قرار دیا جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا اگر تُو مجھے قیامت تک کے دن کے لئے محلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندوں گا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سب کو گویا کہ نکیل ڈال دوں گا اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا اسی طرح سورہ حجر میں قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي پروردگار یہ جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو جو مجروح ہوا میرا پندار جو مجروح ہوا اس کے نتیجے میں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے تو گویا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ وہی الفاظ یہاں بھی آئے تو اب یہ کہ میں ان کے لئے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے مال و اسباب دنیا بھی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی اس کے لئے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا اور یہ کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو اپنے لئے خالص کر لے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ الفاظ جو آئے ہیں تو اس نے کہا پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راندہ درگاہ میں اب ہو گیا میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں اور تُو نے جو مجھے مولد دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لئے گھات میں بیٹھوں گا سراتِ مستقیم تو توہید کا راستہ ہے میں اس پر مورچہ لگاؤں گا گھات میں بیٹھوں گا میں ان کے لئے اپنی کمین گاہیں بناوں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا سُمَّلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ مَنِ اَعْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دہنی طرف سے بھی اور ان کے بائنی طرف سے بھی اور تُو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تُو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تُو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا لیکن یہ کہ اب حضرتِ آدم کو متنبع کرنے کے لئے کہ یہ تمہارا دشمنِ ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں یہ جنت کونسی جنت ہے اس میں اختلاف ہے ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو یہ گمانِ غالب یہ ہوتا یہ وہ جنت نہیں البتہ کوئی آزمائشی جنت کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کے عارضی ایک دیمانسٹریشن ہی کے لئے حضرتِ آدم اور ہوا کو رکھا گیا ہے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں بائیبل کے جو بھی مرتبین ہیں جب بھی یہ بائیبل جو صفرِ پیدائش جو ہے the book of Genesis جب مرتب ہوئی ہے تو اب اس میں چونکہ اصل بائیبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً ساتویں قبل صدی قبل مسیح میں یا چھتی صدی قبل مسیح میں اصل بائیبل اصل طورات گم ہو گئی بعد میں مرتب کی گئی ہے تو اب جو بائیبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ کہ یہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی کسی بلند مقام پر بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہلِ علم ہیں بائیبل کے جاننے والے تورات کے ماہرین کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ پہاڑی علاقہ یہی پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ضرورتیں ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو مہیا تھا اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت ہوا یہ ان کی اکرائے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں بہرحال احتمالات کا تو ممکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لئے ممکن نہیں یہاں سے بھی جو نتیجہ آخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر ایک دیمانسٹریشن کے لئے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس یہ کس کس طور سے مجھے ورگل آ سکتا ہے کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے کیسے کیسے وسوسے جو ہے میرے دل میں ڈال سکتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس صراط مستقیم سے توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحریف کر سکتا ہے صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے اب چاہے وہ وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں تیپ آئے ہیں پھر حبوط ہوا ہے چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل تیپ آئے ہیں اس اعتبار سے جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنتِ ارضی کسی جگہ پر کوئی اونچا مقام اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہے تمام کے تمام موجود ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا هَسُشِيْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ تمام پھل تمام میوے تمہارے لئے مباہ ہیں جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن مَتْ قَرِيبْ فَتَقْنَا مَتْ قَرِيبْ جَانَا اس درخت کے تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے حد سے تجاوز کرنے والے ظلم کرنے والے اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں یہ خاص طور پر سورہ تاہہ میں الفاظ آئے ہیں اِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اے آدم تمہارے لئے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں تمہیں یہ کیفیات وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی پیاس کا احساس ہوگا نہیں کئی دھوپ کی کیفیت جو ہے دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا یہ الفاظ ہیں جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حویٰ سلام علیہہ کو رکھا گیا ہے باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے اس کا جو اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں بھی بعد میں بیان کروں گا باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ درخت کونسا تھا اس کی قرآن مجید نے قطعاً کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراز کیا ہے ہا ذہی شجرہ گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی ہے سپیکولیشنز مختلف کی گئی چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے ٹری آف نالج قرار دیا یہ علم کا ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی علم تو آدم کو دیا گیا ہے تو ٹری آف نالج کو فاربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے شجر ممنوع قرار دینا گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطن کوئی مطابقت نہیں اضبطہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کا صاحب مدہل قرآن انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو کیفیت تھی کہ کوئی ہوائی جے انسانیاں جو ہیں وہ حضرت آدم کو حضرت ہوا کو لاہق نہیں تھے یہ جو ہوائی جے انسانیاں ہیں یعنی کھانا پینا نہیں ہے نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے نہ پیاس لگی گی نہ پیئیں گے ظاہر بات ہے کہ پھر بولو براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو مطالق ہے کھانے پینے سے گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ کیفیت وہاں نہیں تھی اسے استدلال جو ہے خاصہ میں سمجھتا ہوں کہ قوی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی اس کو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شئے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لوگے تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا لیکن شاہ عبدالقادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بولو براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی آرزی دور ان پر ایسا تاریخ کیا گیا ہے ایک آپ اس کو ایک رویہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس اس طور سے گمرا کر سکتا ہے اور اگر یہ وہی جنت ہے کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھوک باری گئی ہے جیسا میں کل بیان کر چکا ہوں وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کو کیفیت ایسی ہو کہ بھی ہوائی جو ضروریہ کھانا پینا بولو براس اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے ان کے علم میں نہیں تھا ان کے شعور میں نہیں تھا لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا اس لئے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ استعاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور یہی در حقیقت تناسل جو ہے انسان کا توالد و تناسل یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کوئی دوام حاصل ہو رہا اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے بہرحال یہ مختلف آراء مختلف خیالات ہیں لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ متنبع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے انہیں تجربہ کرایا گیا ہے یہ تجربہ کہا ہوا اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں زمین پر ہوا آسمان پر ہوا اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا تھے جیسے کہ ایک رائے میں شاہد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں یہ سب جو ہیں یہ ہمارا ایک تصور تخیل ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہیں کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقابات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَدْرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو فِسْلَا دیا ذَلَّا فِسْل جانا اَذَلَّا ازلال بابِ افعال سے فِسْلَا دیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان دونوں کو آدم اور ہوا کو فِسْلَا دیا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِي تو نکال دیا ان دونوں کے اس میں سے جس میں کہ وہ تھے یہ الفاظ بھی بڑے ایسے مبہم رکھے گئے مِمَّا کَانَا فِي جس میں وہ تھے اس سے مراد ابھی وہ جنت نہیں ہے بلکہ اس جنت کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ انداز قرآن مجید وہیں استعمال کرتا ہے جہاں کے تفاصیل یا تو فہم انسانی کی گریفت سے ماورا ہو جیسے کہ جو میراج کا تذکرہ آیا ہے کہ جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو اس یخصہ صدرہ تھا ماں یخصہ جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کو جو دھاپے ہوئے تھا اب وہ کیا تھا یہ تمہارے فہم سے ماورا ہے لہذا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں لی جا رہی بس دھاپے ہوئے تھا جو دھاپے ہوئے تھا لَقَدْ رَا بِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى اس وقت نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا لیکن یہ انداز بھی یہاں پر ہے اَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِيهِ انہیں نکلوا دی یا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے اس حالت میں سے جس میں وہ تھے اب اس کی تعبیر جو ہے اگر سورہ اتحا کے اس مقام کے حوالے سے کی جائے تو وہ بادشاہ عبدالقادر صاحب کی اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گی اور وہ یہ کہ انہیں اب بھوک لگنی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی یا کوئی مشقت کا بسلا تھا کہ جو پہلے نہیں تھا اب وہ دھوپ نے بھی ستایا کہ جو پہلے کیفیت نہیں تھی اور بولو براس کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ جو پہلے نہیں تھا اسی طریقے سے جنسی عمل اور سیکشوال انٹرکورس کا معاملہ کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوگا وہ شروع ہوا اس اعتبار سے وہ تمام کیفیات مولانا اسلائی صاحب یہاں بڑی خوبصورتی سے نکل گئے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات پر یہ آتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو دتیجہ نکلا وہ یہ تھا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں یا ان کے جو بھی آزائے جنسی کہیے یا بولو براز بھی انہی سے متعلق ہے سوات ہما تو یہ دونوں ان پر کھل گئے ظاہر ہو گئے اور پھر وہ گاٹنے لگے اپنے اوپر اپنے شرمگاہوں کو ڈھاپنے کے لیے انہوں نے درختوں کے پتے جو ہیں مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنایا اب اس میں تعبیر کیا ہوئی ہے اس درخت کی کیا وہ تاثیر تھی آیا پہلے ننگے تھے ایک خیال یہ ہے جو بائبل کے مرتبین نے دیا ہے کہ ننگے تھے لیکن انہیں اپنے ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا چونکہ ابھی ٹری آف نالج سے انہوں نے نہیں کھایا تھا شعور ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا گویا کہ ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے جو ارتقاء کا اس کے اعتبار سے ابھی وہ حیوانیت کی سطح سے نکلے ہی تھے ابھی ان کے اندر کوئی اپنے سطر کا اور اس کے بارے میں کوئی شرم کا احساس جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا اس وجہ سے جیسے ہی وہ کھایا انہوں نے تو ان کو احساس ہوا شعور پیدا ہو گیا اپنے سطر کا اور اپنی شرمگاہوں کا انہیں احساس ہوا تو انہوں نے پھر پتے جو ہیں ان کو گانٹ کر اور اپنے لیے لباس اور سطر کا بندوبست کرنا شروع کیا قرآن کے الفاظ میں یہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا ظاہر ہو گئے کھل گئے ان پر منکشف ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں فَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ اب وہ بلکہ بائبل کے مرتبین نے تو فِنگ ٹری کہا ہے اسے اور چونکہ وہ علاقہ جس میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آزمائشی جنت تھی جہاں پہ کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ تھے اس کے بارے میں یہ کہ اس علاقے میں یہ انجیر کے درخ موت ہے وَتِينَ وَالزَّيْتُونَ تین جو ہے تو تین وہ علاقہ جو ہے جبل تین اسی علاقے میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن ان کی قوم کا مسکن اور وہ وہاں پر جو سیلاب آیا وہ بھی ان کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک وہی علاقہ ہے نسل آدم کا آغاز وہی سے ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے نظریات ہیں لیکن یہ کہ وہ درخت کونسا تھا یہاں دورق الجنہ کہا گیا ہے اس باق کے درختوں سے انہوں نے اپنے لئے لباس ان کو گانٹ کر آپس میں اور اپنے لئے اپنے شرمگاہوں کو اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی یہ اس مقام پر نہیں ہے یہاں مختصر ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ورانا اسلائی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بڑا لطیف سا استعمال کیا ہے اور یہاں سے گدر گئے ہیں آفیت کے ساتھ کہ کوئی خلع جنت تھا جو ان سے سلب کر لیا گیا اور پھر وہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو جو جنتی لباس جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لباس کی حقیقت کیا تھی وہ لباس کس نوعیت کا تھا جو ان کو عطا ہوا تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور وہ یہ کہ اس پر ان پر اپنے شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کو اپنی اوریانی کا احساس ہوا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ یہ جو اَذَلَّهُمَا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو وہ حوالے دوسرے مقامات سے دے دیتا ہوں کہ وہ جو حضرت آدم کو حضرت حویٰ کو جو پھسلایا بہلایا یا ورغلایا اس کے لیے سورہ تاہم میں الفاظ آئے ہیں فَوَسْوَسَا إِلَهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى تو وسوسہ اندازی کی آدم کے اندر شیطان نے اب یہ لفظ نوٹ کرنے قابل ہے کہ یہ مقالمہ رودر روح ہو رہا ہے یا یہ کہ وسوسہ ہے تو اس میں لفظ وسوسہ استعمال کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہم ایک دوسرے سے گفتگو سن رہے ہوں بالمشافہ وہ نہیں ہے وسوسہ فَوَسْوَسَا إِلَهِ الشَّيْطَانُ اور کہا یہ کہ اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے وہ درخت کہ جو خلد والا درخت ہے ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی حکومت عطا کرنے والا درخت ہے کہ جو کبھی بھی جس پر باسیپن تاری نہیں ہوگا وہ حکومت وہ شہنشاہی ہمیشہ ترو تازہ رہے گی اور دوسری جگہ پر آیا سورہ عراف میں وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَانَ حَاذِي شَجْرَتِ اِلَّا اَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اس نے کہا ان سے آدم اور حوہ سے کہ نہیں منع کیا ہے تمہیں اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یہ کہ کہیں تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے تمہیں خلد حاصل ہو جائے بقائے دوام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے تو یہ وسوسہ اندازی ہے کہ جو شیطان نے کی ہے حضرت آدم اور حضرت احوہ کو جس کو جو کہا گیا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ دھوکہ دے کر انہیں گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی جو ہے اس پر آمادہ کر لیا گیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعَذُكُمْ لِبَعَذٍ عَدُوْفُ اور ہم نے کہا فیصلہ سنا دیا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور اب زمین میں تمہارے لیے ہے مستقر جائے قرار اور بلتنے کی چیزیں ہیں ساز و سامان ہیں اس زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم نے وضیعت کر دی ہے اس زمین میں مَتَعُونَ الْاہِينَ ایک خاص وقت کے لیے ایک مدت تک کے لیے یہاں پر جو لفظِ حبوت آیا ہے اب اس سے چونکہ حبتہ کے معنی ہوتے ہیں اترنا کہیں کسی بلندی سے نیچے اترنا تو یہاں احبتو آیا اور اس سے یقیناً اس نظریے کو بہت تقریعت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو ساری تخلیقِ آدم کا یہ پورا مرحلہ ہے یہ پورا سلسلہ جو اب تک بیان ہوا ہے یہ کہیں آسمانوں ہی میں ہوا ہے کسی بلند مقام پر ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا حکم دیا جا رہا ہے اترو اب زمین پر احبتو بازکم لبادن عدوف یہ تو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حبوت کا لفظ وہ دوسرا تصور جو ہے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا وہ بھی فٹن کرتا ہے ریکنسائل کرتا ہے قرآن کے ساتھ کوئی آپس میں ریکنسائل کرنے کا کوئی گوشہ ہے تو وہ صرف میں واضح بیان کر رہا ہوں میں کوئی تیقن کے ساتھ اس نظریہ کی تبریغ نہیں کر رہا اگرچہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے جیسے کہ میں کلرز کر چکا ہوں لیکن میں صرف احتمال کے درجے میں اس حطاب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حبوت کا لفظ کسی بلند مقام سے اترنے کے لیے بھی ہے اور یہ بالکل اس سنس میں بھی کہ جو ہم کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن کہیں پر اب آباد ہو جاؤ جیسے کہ ایک نومیڈک انداز ہوتا ہے زندگی کا جس میں کہ خانہ بدوش ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ابھی خیمیں یہاں لگا دیئے ہیں پھر یہاں سے وہ چراغاہ جو ہے وہ اگر اس میں نہیں رہا کچھ چرنے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے تو وہ خیمیں وہ کھاڑے کہیں اور چلے گئے ایک ہے کسی جگہ پر مستقل قیام کر لینا وہاں سیٹل ہو جانا اس کے لیے یہی اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کے زمن میں اہبتو مصرن فائن لکم ما سالتم وظربت علیہم الزلت والمسکلت وباؤو بغدم من اللہ کہ جب بنی اسرائیل نے جبکہ وہ سیرائے سینہ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غزا کا بھی بندو بشت کیا تھا من و سلوہ نازل کیا تھا تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہم ان پر سبر نہیں کر اس وقت تک ابھی وہ سیرہ نوردی تھی مسلسل سفر میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی غزا کا احتمام کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم صرف ان دو کھانوں پر تو سبر نہیں کر سکتے ہمیں تو وہ چاہیئے چیزیں جن کے چسکے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جن کے لذتیں مصر میں اپنی غلامی کے دور میں جو ہیں مختلف چیزیں ہیں ڈالے ہو اور پیاز ہو اور لسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو یہ چیزیں ہمیں تو چاہیئے ترکاریاں ہو ککڑیاں ہو تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے بے تم اب کسی جگہ پر آباد ہو جاؤ تو سیٹل ڈاؤن کہیں پہ بیٹھو اب کاشکاری کرو یہ چیزیں تو پھر کہیں پر مستقل قیام کر کے اور کاشکاری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو وہاں بھی لفظیں حبوط آیا اہمتو مصرن فین لکم ما سالتم اب کسی جگہ پر کسی آبادی میں آباد ہو جاؤ کسی جگہ پر تو پھر یہ چیزیں جو تم جو چاہ رہے ہو جو تمہاری جو جو چٹخارے مانگ رہی ہے زبان اگر وہی تمہاری طلب ہے تو پھر وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی تو یہ لفظ بھی فٹ کرتا ہے اس تصور کے اندر بھی اور یہ چونکہ قرآن مجید القرآن و یفصر بازہ بازہ یہ دلیل قرآن ہی سے سامنے آ رہی ہے اس لئے ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر اس کو بالکل پھینک دیا جائے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اب یہ دشمن ہی وہ ہے جو ذریعت آدم اور وہ ابلیس اور ابلیس کے جو بھی پیروکار ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہو وہ تو گویا کہ ان میں چونکہ جنات میں میں نے ارس کیا تھا کہ شر کا پہلو غالب ہے ان کا مادہ تخلیق آگ ہے جس میں وہ شوک جو شروش اور ایک حرارت یہ چونکہ اور اس کے اندر گویا کہ نشوز کا مادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فطرت میں زیادہ غالب ہے اس لئے وہ جو ذریعت ابلیس ہے یا جو بھی جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب اور ابلیس وہ شخص ابلیس وہ معین ابلیس وہ عزازیل جس نے کہ قیامت تک کے لئے محلت مانگی تھی اور اسے محلت دی گئی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ تجھے یہ محلت دی جا رہی ہے تمہاری یہ دلخواست قبول کی گئی granted تمہیں یہ محلت دی جا رہی ہے اور تم اپنی پوری جو بھی محنت کر سکتے ہو ذریعت آدم کو گمراہ کرنے کی کر لو تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن ایک بات ہے جو سورہ بنیسرائل میں اور دوسرے مقامات پر بھی واضح کر دی گئی اِنَّا عبادی لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم اس کے لئے جو بھی مزین کرو برائی کو خسنما کر کے پیش کرو وسوسہ اندازی کرو جس طرح چاہو ورغلاؤ لیکن کوئی اختیار تمہیں حاصل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود ان کے اندر بھی سرکشی ہو خود ان میں بھی شر کا میلان ہو خود وہ معصیت اور تکبر اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تیری آواز پر لبیک ہے تو ان کو جدر چاہے تو لے جا لیکن یہ کہ میرے بندے جو مجھ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں مجھ پر ایمان رکھتے ہوں مجھ پر توقع کرتے ہوں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا لیکن یہ عداوت ہے اصل میں یہ ہے وہ خیر اور شرکی کشمکش جو اس دنیا میں پوری نسل آدم میں تاریخ کا یہ ایک مستقل نظریہ ہے کہ یہ خیر اور شرکی ایک کشاکش ہے جس کی یہ پوری داستان ہے خیر کی قوت ہے انسان کے اندر بھی ہے خارج میں بھی انسان کے اندر وہ روح ملکوتی جو اس میں پھوکی گئی وہ خیر کی طرف بولانے والی ہے خارج میں انبیاء اکرام سلحاء پھر جو بھی ان کے متبعین ہیں پھر ملائکہ جو شاباش دیتے ہیں تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ تمام خارج کے اندر قوتیں ہیں کہ جو خیر کی طرف بولانے والی ہیں شرکی طرف بلاخری خود انسان کا اپنا جو اس کا بے سر سلف ہے جو انڈ اور لیمیڈو ہے جو اس کا نفس امارہ ہے جو اس کے اینیمال انسٹنکس ہیں جو اس کے حیوانی تقاضے ہیں یہ شرکی طرف بولانے والے ہیں اس کے اپنے اندر اور خارج میں ذریعت ابلیس ہے خود ابلیس ہے بنفس نفیس کہی ہے یا جو بھی اس کی ملعون اس کا وجود ہے اس کے ساتھ خود وہ ہے جسے مولد دی گئی ہے پھر اس کی ضروریت ہے اس کے مریدین ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی تو یہ کشا کش خیر و شر ہے یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی ہمارے اپنے اندر بھی وہ خیر و شر کی کشمکش ہے خارج میں بھی تمدن میں تاریخ اصل میں در حقیقت انہی قوتوں کے باہمی کا شاکش کا جو ہے وہ ایک اس کی داستان ہے اور زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے جائے قرار ہے یہیں تمہیں ٹھہرنا ہے یہیں آباد ہونا ہے اور برتنے کا سامان ضروریات ساری زندگی کی ہم نے اس میں فراہم کر دی ہیں ایک مدت معینہ کے لیے یہ مسئلہ بھی سورہ عراف میں تفصیل سے آ چکا آ چکا بایمانی کے سورہ عراف جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے تو قرآن مجید میں جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ مضمون تفصیل سے وہاں آ چکا اسی لئے میں نے ارس کیا کہ چھے مقامات پر یہ مضامین کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں ابلیس کا چیلنج زیادہ مفصل آیا ہے کہیں ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہیں آدم کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے جنات کے تخلیق کا تذکرہ بھی ہے تو یہ چھے مقامات جو ہیں مکی صورتوں کے سورہ عراف سورہ حجر سورہ بن اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعاد ان میں یہ مضامین آئے ہیں ان کے تقابلی متعلق سے یہ ساری باتیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں یہاں ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے وہاں ہے کہ ایک ندامت کا احساس حضرت آدم میں پیدا ہوا خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اور یہی احساس ندامت ہے جو اللہ کو بہت اسیز ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے تو اللہ تعالی نے الفاظ خود تلقین فرمائے وہ احساس ندامت پیدا ہوا آدم میں لیکن یہ کہ اس کے لئے الفاظ تلقا آدم من ربہ کلمات سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور اُن کلمات کے ذریعے سے جب انہوں نے توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا اِنَّا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں ابھی ایک دو منٹ جو بھی ہمارے پاس بقائیاں ہیں باقی یہ مضمون پھر اگلے درس کے اندر میں مزید وضاحت سے کر دوں گا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا جس سے کہ تورات بلکل خالی ہے اور تورات کے خالی ہونے ہی کے سبب سے وہ پیدائشی گناہگار ہونے کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے حضرت آدم سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کے اثرات نسل آدم میں چلے آ رہے ہیں قرآن نے سورہ عراف میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی واضح کر دیا فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے ان کے توبہ قبول فرمالی اللہ اپنی تمام ان آیتوں کے ساتھ ان کی طرف پھر متوجہ ہو گئے تمام ان آیتیں اور رحمتیں اور شفقتیں حضرت آدم کے شامل حال ہو گئی انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اعتراف کیا توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرمالیا اس کے بعد دہر آیا ہے یعنی جنت سے یا جو بھی آزمائشی جنت تھی یا وہ جنت خلد ہے یا جو بھی آسمانی جنت ہے اس سے نکالا جانا جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہے گناہ کی وجہ سے تو وہ کیفیت جو جنت میں ان کے تھی اِنَّكَ لَكَ الْا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَبْحَا اس کیفیت سے یا جو اریانی نہیں تھی کوئی جنتی لباس تھا جو دیا ہوا تھا اس سے محرومی وہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلا ہے باقی جنت سے ان کا نکلنا زمین پر ان کا آنا یہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے بنائے ہی گئے تھے زمین کی خلافت ہی کے لیے تخلیق ہوئی ہے اس اعتبار سے انہیں آنا تو ہے اپنے اس جگہ کا چارج سبھاننا ہے اس لیے دھورا کر آیا توبہ کی قبولیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے اب اترو یہاں سے جنت میں سے زمین جو بھی ہے چاہے وہ زمین ہی پر کوئی اونچے مقام پر وہ جنت تھی جہاں سے انہیں اتارا گیا یا یہ کہ کوئی آسمانی جنت تھی وہاں سے اتارا گیا یہ دونوں احتمالات موجود ہیں لیکن یہ کہ سب کے سب اترو اب ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس بھی یہی پر ہے اسی زمین پر ہے گھومتا ہے پھرتا ہے ہمیں ورغلاتا ہے اس کی ضروریت جو ہے وہ بھی یہی ہے آدم کی نسل بھی یہی ہے یہ ہے وہ آخری چارٹر جیسے کسی وائس رائے کو جب چارٹر دیا جائے تو پھر کوئی چارٹر اسے دیا جا رہا ہو یہ فرمان خداوندی ہے آدم اور ضروریت آدم کے لئے تو جب جب بھی میری پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے فمن طبعہ ہدایا تو جو بھی پیر بھی کرے گا میری ہدایت کی فلا خوفون علیہم ولہم یعظرون ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ خزن سے دوچار ہوں گے واللزین کفروا وقذبوا بے آیاتنا اولائک اصحاب النار اور جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ناشکری کریں گے اور انکار کریں گے تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی وہ ہوں گے آگ والے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے وہ تا قیام قیامت یہ چارٹر ہے نوع انسانی کے لئے